تُو نے پیار دیا ساکار میں جو آتا ہے یاد ہم کو تیرے پتروں کی میٹھی یاد ہے جو تڑپاتی ہے دل کو آ کروں تڑپاتی ہے دل کو آ کروں تو اب میں ڈیڈی کو انوائٹ کرتی ہوں ڈیڈی کا سواگت کرنے کے لیے ڈیڈی آپ کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی ڈھرا کبھی چھوڑی نہیں چھوکر بھی آکاش ڈھرا کبھی چھوڑی نہیں چھوکر بھی آکاش ڈیڈی کا تھوڑا پریچے دینا چاہوں گے شورٹ میں ڈیڈی نائنٹین فٹی ایٹ جب گیارہ ورش کی عمر میں تھے تب ہی اس اسوری پریوار کے ساتھ آپ جڑے اور چالیس ورشوں سے گجرات میں رہ کر کے آپ اپنی سیوائیں دے رہے ہیں پریشلے دس ورشوں سے آپ گاندھی نگر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اور آپ نے ویسے تو آپ ہماشل پردیش سے ہیں لیکن آپ نے بے حد کی سیوائیں کی ہیں بابا نے آپ سے بے حد کی سیوائیں کرائی ہیں اور آپ کو بھرمہ بابا مممہ ہمارے جو جون انچارز تھے سڑلا دی دی ان کے ساتھ انگ سنگ آپ کو رہنے کا موقع ملا ایسے پدمہ پدم بھاگشالی ہم سبھی کے آدھر میں ہیں دیدی جی کا بہت بہت welcome ہے دیدی آپ آئے آپ کا بہت welcome ہے ابھی ہم آپ سے آپ کے آشیر وچین آپ کی پریڑنا ہے جو کی ہمارا topic چل رہا ہے پر ہم سننا چاہیں گے پہلے پھولوں سے welcome کرتے دیدی کو اوم شانتی دیدی آپ کو یہ چیتنے پھولوں سے welcome تو رہی دیدی اوم شانتی اور ابھی آن لائن بھی ہم آپ تک پھول پہنچاتے ہیں دیکھو آپ تک پہنچ رہا ہے وہ بھی آپ سپیار کرنا ہاں جی ہاں جی دیدی اوم شانتی دیدی وہ ابھی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے لائپٹ آف کی تو بند ہو گیا ہے ابھی بات مطلب آپ کو پھول پہنچانا چاہ رہے تھے لیکن شاید تھوڑا لیٹ پہنچ آئے گا ٹیکنولوجی تھوڑی گڑھ بڑھ ہو گئی اس سمیں اور آپ کا تو تہہ دل سے پنا بہت بہت welcome اور آپ نے سہرش سیوکار کیا ہماری نیمانترن کو اور اتنا پیار سے آپ آئے اور ویسے بھی جیسے بابا کے جیسے ادھم پیارے اور بھولے بچوں میں آپ نمبر ون ہو اس لئے آپ پد بھی نمبر ون لیں گے بہت سنا ہے آپ کے انوبہ دیوی انوبہ تو آج ایسے دیوی انوبہ ہم سبھی سننے کے لئے ریڈی ہے تو ایک ہاتھ کی تالی سے آپ کا welcome کر رہے ہیں thank you آپ شروع کریں اوم شانتی آپ سب بائی وینوں کو ہم گاندینگر کے بائی وینوں سہت خوب خوب دل سے نئے سال کی آپ سب کو سو کام نہیں دے رہی ہوں بہت 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 ہی ہو بابا آپ سب سے بھی خوب اچھی وشیشتائیں سے شیوہ کرائیں گے خوب آگے بڑائیں گے خوب بابا خوش رکھیں گے اور آپ سب کی جیون سے بھی اس نئے سال میں بہت اچھی نمینتہ اور خوشیوں سے بھرپور رکھیں گے اور آپ بھی سب آتماوں کو خوش رکھیں گے بیسے میں 58 میں بابا کے گھر رہنے آئی تھی گیاں میں 57 میں آئی تھی پر 58 سے بابا کی شیوہ میں سینٹروں پر رہتی تھی اور میں نے پھر جب بابا کے پاس بھی ہم ہی مچل سے دو تین بار گئے تھے پر جب تیسری بار گئی تب میں جلندر تھی اور جلندر سے جب مدون گئے تو وہاں پر سب کا پریچے دے رہی تھی دیدی تو ہمارا بھی پریچے دیا اور بتایا کہ بابا یہ کہلاش ہے ہمچل پردیس کی ہے اور بہت بھولی ہے انپڑ ہے اور خوب دل سے سوا کرتی ہے اور دھیان میں جاتی ہے تو بابا نے بلا اچھا یہ بچی دھیان میں جاتی ہے تو بابا کو بتایا جیب بابا جاتی ہے تو پھر بابا نے سب لوگ جب مل چکے تب بابا نے دیدی ہماری رستہ بتا رہی تھی کہ یہاں سے باہر جائیے اور اسی سمیں بابا نے ہمارے کو بولا بچی کل سبو ساڑھے دس بجے بابا کی جھوپڑی میں آنا اور سب کو لے کر کے نہیں آنا تو میں نے کہا جی تو میں تو جب دوسرا دن ہوا بابا کی مورلی سنین آستہ کیا اور دیدی کسی کو مل رہی تھی روم میں تو میں میں روم میں دیدی کے پاس نوستیک میں ایسے بیٹھ گئی تو دیدی کو خیال نہیں تھا دیدی تو سبھی بائی بینوں سے مل رہی تھی اچانک بات کرتے کرتے دیدی کا دھیان گیا بولا ارے کیلاش تو یہاں بیٹھی ہے میں نے بلا جی تو بولا کہ اٹھو اٹھو جلدی فٹا فٹ تو سبھی بینوں کے کپڑے لے کر کے اچھی طرح دھولائی کرنا تو اس سمیں جو ٹرین ہوتی تھی وہاں اس میں ہم لوگ ریجرویشن نہیں کراتے تھے ایسے ہی جنرل ڈبوں میں بیٹھ جاتے تھے اور کول سے والی وہ ٹرین ہوتی تھی اور اتنی کپڑے کالے ہو جاتے تھے یہاں یہاں سے جو بات نہیں پوچھو تو وہ سب مہلے کپڑے تھے اور میرے کو بولا تھا کہ اچھی طرح دھونا اُس سمیں جو یہ روم باتھروم ہوتے تھے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے اور جیرو کا گولا لگاتے تھے پر پورا جیرو کا تو اتنا دکھائی بھی نہیں دیتا تھا کہ کپڑے مہلے ہیں یہ اچھے ہو گئے ہیں تو جو بھی کپڑے تھے وہ فٹا فٹ دلائی کر کے ہم اپور سکانے گئی چھت پر تو جیسے سکا رہی تھی تو ساڑی کی فال اور گلوج کے یہاں یہاں سے بہت مہلے تھے تو جو کپڑے اچھے تھے وہ میں نے دلائی کر کے سکا دیئے اور جو مہلے تھے وہ نیچے لے آئی سانتیس تھم کے جو باجو میں دو تین نل ہے وہاں میں اچھی طرح ایسے سے دس رہی تھی اور بابا نے ساڑھے دس بلایا تھا میرے کو تو گھڑی دیکھنے نہیں آتی تھی اور میں کسی سے بھی بولتی نہیں تھی میں بولنا تو اندہ وضا کر کے شروع کیا تو میرے کو میں پوچھا پوچھوں تو پتا چلے کی کتنا بجا ہے تو جیسے ہی ساڑھے دس بجے میرے کو بابا کے پاس جانا تھا لیکن ساڑھے گیارہ ہو چکے تب تک میں بابا کے پاس نہیں گئی اسی سمیں پھر بابا اور کچھ دادیاں بابا کے ساتھ ساتھ چکر لگا رہے تھے پیدل کر رہے تھے بابا اور بابا نے جیسے چکر لگا رہے تھے تو لچھو دیدی نے بولا کہ بابا کہ لاز تو دیکھو پپڑے دو رہی ہے تو بابا نے بلا بچی آواز نہیں کرنا چلو بچی کے پاس چلتے ہیں تو بابا ہمارے پاس آئے میں نے تو نال کھلا رکھا تھا فٹا فٹا سے سے دو رہی تھی تو بابا نے آ کر کے دونوں میری آنکھیں بند کر دی جیسے آنکھیں بند کی تو پھر نام بولنے ہوتے ہیں تو میرے کو تھا کہ جلدی کس نے میری آنکھیں بند کر دی جلدی کھولے تو اچھا ہے تو میں نام لینے لگی کہ راج دیدی ہے کرشنا دیدی ہے آشا دیدی ہے بیملا دیدی ہے ایسے سب کے نام لیے پر کوئی آنکھیں ہی نہیں کھولے اور میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ کس نے آنکھیں بند کی تو میں بہت پریشان ہو کر کے بولی کہ آخر بھی ہے کون بابا تو بابا نے آنکھیں کھولی اور ایسے کر کے اپنی اور مو گھما لیا اور بولا بچی سبھی دیداریوں کو یاد کرنے کے بعد لاشت ترے کو بابا یاد آیا تو بیسے تو کیا تھا کہ میں تو بہت پریشان ہو کر کے جیسے کہتے ہیں چھوڑو نہ بابا ایسے تو ایسے دھنگ سے ہی بولا تھا لیکن بابا نے پھر بولا کہ اچھا بچی بچی یہ نل جو تھے وہ اس سے بابا نے سابن والے آتھ دے تو ہاتھ دلائی کرائے اور پھر اپنے ہی رومال سے پہنچے اور پھر ہاتھ پکڑ گر کے بابا لے چلے جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو بابا نے پوچھا بچی کپڑے دوتی دوتی تو کیا سوچتی تھی تو میں نے بابا کو بولا بابا میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ فٹا فٹ کپڑے دو کے میں ساڑھے دس بجے بابا آپ کی جھنپڑی میں آ جانے والی تھی تو بابا مسکرائے بابا نے بولا بچی ساڑھے دس کیا ابھی تو ساڑھے گیارہ پونے بارہ ہو رہے ہیں تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ساڑھے دس پہلے بچتے ہیں اور بعد میں ساڑھے گیارہ ہوتے ہیں تو میں اس بولا بابا میں تو پہنچی جانے والی تھی ساڑھے دس بجے تو بابا نے بولا بچی پہلے ساڑھے دس بجتے ہیں پھر ساڑھے گیارہ تو میں چپ رہی پھر بابا نے بولا کہ اچھا بچی چلو ابھی یہاں بیٹھو اور دیدیاں دادیاں بھی بیٹھیں بڑی دیدی تھی سنگتری دادی تھی ایشو دیدی لچو دیدی سب تھے پھر بابا نے جھوپڑی میں بیٹھایا اور جھوپڑی میں بیٹھا کر کے بولا کہ بچی تیری ٹیچر نے بولا تھا کہ آپ دھیان میں جاتی ہو تو میں نے بولا جی تو بولا کہ ابھی بچی بابا کے پاس جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ میرے میں اور اوپر جو تھی دھیان میں بابا کو دیکھتی ہے اس میں کیا فرق ہے تو بابا کو بولا جی بابا تو بابا نے آگے ہی بٹھایا اور درشتی دینے لگے درشتی دیتے دیتے بابا ایسے جیسے بیٹھے دیوال بچی چلو بابا کے پاس جانا ہے اور درشتی دیتے دیتے بابا نے بطن میں بھیجا جب بابا پاس آئی تو بابا نے پوچھا کہ اچھا بچی بابا کو ملے جی بابا بابا کو دیکھا جی بابا پھر بابا نے بابا کیسے تھے تو میرے کو تو ہندی باشا نہیں آتی تھی اور میں تین باشایں مکس بولتی تھی ہندی پنجابی اور پہاڑی باشا تو اور میں پڑی لکھی دو تھی نہیں تو بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا میرے کو تو میں نے تو بابا کو بول دیا کہ بابا اپر بلے بابا بہت اچھے تھے تو بابا نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بچی تو میں بابا کو بولا بابا آپ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اچھے اپر والے بابا تھے تو وہاں بڑی دیدی بیٹھی ہوئی تھی بڑی دیدی کو تو اچھا نہیں لگا ایسا بولا تو بڑی دیدی نے بلا رہے مٹھی چپ کیا بولتی ہو پھر بابا نے بلا کہ نہیں دیدی اس کو بابا نے جانبوجھ کر کے بیجا ہے بابا کو دیکھنا ہے کہ اس کا جو ٹرانس کا پارٹ ہے وہ کیسا ہے اس لیے بابا نے بچی کو بیجا ہے اس نے جو دیکھا ہے وہ بولنے دو بھلے پھر تو میں اس بابا نے پوچھا اچھے بچی اوپر والے بابا بہت اچھے تھے میں نے کہا جی بابا تو بچی اوپر والے بابا نے پینٹسٹ پہنا تھا میں نے کہا نہیں تو پھر کیا پینٹسٹ پہنا تھا بابا کو بلا بابا اوپر والے بابا سے پرکاس ہی پرکاس نکلتا تھا آپ سے نہیں نکل رہا ہے تو بابا مسکر آئے اور بولا کہ بچی بابا بتاوے کہ کیوں پرکاس نہیں نکلتا ہے تو میرے کو تو اتنی سمجھ نہیں تھی میں نے بولا ہاں بابا بھلے بتاؤ تو بابا نے بولا کہ دیکھو بچی بابا بھی شی بابا کا سٹوڈنٹ ہے جیسے سٹوڈنٹ پڑھتا ہے پھر اس کے لکشے کو پرک کرتا ہے تو بابا بھی پڑھ رہا ہے شی بابا کا سٹوڈنٹ ہے پڑھتے پڑھتے اوپر جو بابا کو دیکھ کے آئی ہے وہ بابا کی سمپن سٹیج ہے تو او سٹیج کو بابا پرابت کر لیں گے ابھی تو بابا پڑھ رہا ہے نا بچی تم بچوں کے ساتھ جی بابا پھر بابا نے بولا بچی اتنی اچھی تیرا پارٹ ہے تو تو پنجاب میں کیوں رہتی ہو بابا کو بولا بابا تمہیں کہاں رہوں تو بابا نے بولا بچی بابا جہاں رکھیں گے وہاں رہیں گے انہوں نے کہا جی بابا تو بابا نے بولا کہ بچی تیرے کو بابا جے پور بھیجیں گے بابا کو بلا بابا میں بھلے جاؤں گی پر میں میرے بڑے بھنجی سے پوچھ کر کے جاؤں گی تو بابا نے بولا کہ بچی بابا سے بھی بڑھ کر کے تیری بڑی بھنجی کون میں نے بولا بابا پنجاب میں رہتے ہیں تو بابا نے بولا بچی تیری بڑی بھنجی سے بابا پوچھ لیں گے پھر تو تو جائیں گی نا بچی میں نے کہا جی بابا تو بابا نے پھر ہمارے کو جائپور میں بیجا بہت تیری بڑھ کر کے جائپور میں گے جائپور میں میرا کو بیج رہے تھے تو بابا نے تیری بہت تیری بڑھ میں بڑھ سب کچھ ہے میں نے بولا جی بابا تو اس سمیں تو بہت گریب سینٹر ہوتے تھے اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ہم لوگوں کے پاس تو ہم بھی بیسے پڑی لیکھی بھی نہیں تھی کوئی مورلی سنانے یا کورس کرانا ایسا بھی نہیں تھا تو ہمارے پاس کلرنگ کپڑے میں کلرنگ کپڑے ہی پینتیس تھی سینٹر پر ہو کر کے بھی تو جب بابا ان کے پاس گئی تھی تو ہمارے کوئی دیتی نے ساڑھی اور بلو جیسے دیئے تھے تو بابا کے پاس وہ پین کے گئی تھی تو بابا نے بلا کہ اچھا بچے بابا تیری پیٹی مانگواتا ہے تو ہمارے دلی میں جو شیو کمار بھائی ہیں ان کو بلا کہ جاؤ بچے اس بچی کی پیٹی اٹھا کے لیاؤ تو میں نے پھر بلا بابا میں پیٹی نہیں لائی ہوں تو اور کیا لائی ہو تو بابا میں تھیلہ لائی ہوں تو تھیلہ لے کے آؤ تو اس اس میں جو میرے کو اچانک بیسے بولا تھا کپڑے گلے ہی تھے اور ایسے میں پیٹ کر کے ٹوال میں لے آئی تھی تھیلے میں ڈال کر کے ایک جوڑی اچھی تھی بابا ایک کو دلائی کرنے کا ہے اور دوسری جوڑی سکائی ہوئی ہے اور تیسری یہ پہنی ہوئی ہے بس تین ہی جوڑی ہے میں نے کہا جی بابا تو بچے تو تو کہتی میرے پاس سب کچھ ہے میں نے کہا بس بابا یہ بہت کچھ ہے بابا نے لچو دیدی کو بولا کہ بچی اس کو ہے نا سب کپڑے سلائی کر کے دو پھر تو بابا نے ہی پیٹی تیار کر کر کے سب کچھ تیار کیا اور جیپور بیجا پھر مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں وہ پھر سے بابا آئے اور بھولایا میرے کو میں بابا کے پاس پہنچی بابا نے بلا بچی جیپور میں خوش ہو میں نے کہا جی بابا اچھا لگتا ہے ہاں جی بابا خوش ہو ہاں جی بابا تو پھر بابا اسے دیکھتے دیکھتے بلے بچی تو تو بہت سکھی تھی بہت خوش تھی سب تیرے کو بہت پیار کرتے تھے پھر کیوں برحمہ کماری بنی بابا کو بلے بابا مجھے تو بہنیں اچھی لگی تو بابا نے بلا کی بچی بہنیں اچھی لگیں اور کیا اچھا لگا بابا آپ اچھے لگے اور اور بابا آپ کی مرلی اچھی لگتی ہے تو بابا نے بلا کی روز مرلی پڑتی ہو بچی نہیں پڑتی کیوں اچھی لگتی ہے تو تو روز مرلی پڑنی چاہیے نا بچی بابا کو بلا بابا میں تو پڑی ہوئی نہیں تو بابا اسے دیکھ رہے تھے بابا نے بلا کی بچی پڑی کیوں نہیں پڑنا تو بہت تھا تو بابا کو بلا جیسے اور سب بولتے ہیں نا تم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں کام کرتے کرتے تو بابا کو بول دیا بابا میرے ڈراما میں نوند نہیں ہوں گی اس لیے میں نہیں پڑی تو بابا ہسنے لگے ہستے ہستے بابا بولے بچی کتنی بولی ہے دیکھو بھگوان کا دیا ہوا گیان بھگوان کو ہی سنا رہی ہے تو پھر ہستی تھی سب دادیاں بھی پھر بابا نے بلا کی بچی تو پڑی لکھی ہوتی نا تو بیدیش سوا کرتی تو بیدیش کیا اور دیش کیا وہ بھی ہمارے کوس میں تو پتہ نہیں تھا پھر بابا نے بلا بچی تو ارے کو سنیاسی بننا تھا وہ تو تو بن گئی ہے تیری جیوان سنیاسی جیوان ہی ہے لیکن بچی تیری عمر بہت چھوٹی ہے تو بابا کو بلا کی میرے کو نا مرنے کا بہت انٹرسٹ تھا بہت پسند تھا مجھے اور میں سوچتی تھی کب وہ دن آوے جو میں شریع چھوڑو تو بابا کو بھی بول دیا بابا آپ ملیں اس کی خوشی ہے پر مجھے مرنے کی بہت بہت خوشی ہے تو بابا ایک دام تھوڑے گھمبیر ہو کر کے پوچھا بچے آپ سنٹر پر رہتی ہو نا بچی بابا تو بچے مرنے مرنے تیر کو پسند کیوں ہے کچھ دکھ ہے کوئی تکلیپ ہے تو مرنے کیوں چاہتی ہو تو بابا کو بولا بابا میں مروں گے نا تو دوسرا جنم لوں گے اور چھوٹی بچی بنوں گی تو منہ اس کے بعد میں تھوڑا منہ بہت اچھی طرح پڑوں گی اور پھر خوب شوا کروں گی تو بابا نے بولا بچی منہ پڑھنے کے لیے مرنے چاہتی ہے جی بابا پڑھنے کے لیے مرنے چاہتی ہے جی بابا تو بابا نے بلا ارے بچی تیر کو بابا پڑھائیں گے تو بابا کو بلا بابا مجھے بہت لوگوں نے پڑھانے کی کوشش کی ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے بابا نے بلا نہیں پڑھنا آتا تب ہی تو بابا پڑھائیں گے نا بابا نے خوب فورس کیا بچے سام کو پانچ بجے کے بعد بابا کے پاس آفیس میں آنا یہ بیشو بچی سب بچوں کے آئے ہوئے لیٹر سناتی ہے تو اس سمیں بابا تیرے کو بیچ میں سمیں نکال کر کے پڑھائیں گے تو پھر بابا کے کہنے انسار میں گئی دیکھا تو دادی یہاں تھوڑی بیٹھی ہوئی تھی بابا کے پاس چار پانچ اور میں میں درواجے کے آفیس کے درواجے کے پاس کھڑی رہی بابا نے دیکھا بابا نے بلا آؤ بچی آؤ دادیوں کو بلا کہ یہ بچی کو بھی یہاں خوڑی سی جگہ دو پھر میں بیٹھ گئی اور بابا نے ایشو دیدی کو بولا کہ بچی ابھی ٹھہرو یہ جو بچی آئی ہے اس کو بابا نے بولایا ہے اس کو مرلی پڑھنا نہیں آتی ہے تو بابا مرلی پڑھنا سکھائیں گے تو سب دیکھنے لگے ایسی میں چھوٹی سی اور ایسے پنجابی ڈریس پہنی ہوئی اور بابا دیکھ رہے تھے اور بابا نے بولا کہ بابا تیرے کو پڑھائیں گا بچی تو بولا بابا ہے اتنی چھوٹی بالکی اس کے لیے آپ کیوں اتنا ٹائم گماتے ہو بابا اس کو تو پول بھی پڑھا دیں گے بابا نے بولا نہیں بچی بابا نے ہی اس کو بولایا ہے اور بابا پڑھائیں گے تو پھر بابا نے ایشو دیدی سے ہی کاغج پہن لیا اور لکھنے لگے بابا نے بولا بچی ویسے تو بابا کو ہندی بھی بہت اچھی آتی ہے پر سندھی جو ہے وہ بہت جلدی پڑھ لیں گی تو بھلے پھر ہم نے جیسے دیکھا کہ بابا اور لوکل لوگ بھی بہت سارے میجم دیکھنے آ رہے ہیں تو بابا آپ کیلاشمن کو یہاں بیج دو کیونکہ یہاں ہینڈس بہت کم ہیں اور کام بہت جیدہ ہے تو بابا نے بولا ٹھیک ہے بچی بابا بھیج رہے ہیں بچی کو اور جیسے بابا نے فون رکھا ویسے بابا میرے کو دیکھتے ہوئے بولے بچی جی بابا بچی تیرے کو آج جیپور جانا ہے تو میں چھپ رہی بچی آج ہی مانا شام کو ابھی ہی بچی تیرے کو تیاری کرنی پڑیں گی اور ابھی ہی جانا ہے تو انہوں میرے کو بہت بہت دکھ ہو رہا تھا بابا نے بولا بچی ابھی جلدی تیاری کر کر کے پھر تیری ٹرین ہے بوری دادی کے لیے بابا نے بولا کہ یہ بوری بچی چھوڑ کر کہیں گی تیرے کو اور جلدی جلدی سب تیاری کرو تو میں بہت دکھی ہو رہی تھی اندر سے کہ مجھے کافی لوگوں نے بھی کوشش کیے پڑھانے کی اور آج بابا پڑھا رہے ہیں تو دادی نے بولا لیا میرا سچ مچ ڈراما میں نوندی نہیں ہے میں اندر اندر ایسے بہت سوچتی ہوئی دکھی ہو رہی تھی تو بابا نے بولا بچی ابھی جائیں گی نا بچی تیاری کریں گی نا میں نے کہا جی بابا اور میں نا بابا کو بولا بابا میں نے آپ کو سچ بولا تھا نا کہ پڑھنا میرا ڈراما میں نوند نہیں ہے اور ایسے کہہ کر کے میں بہت روئی پھر بابا نے بولا بچی چپ بچی چپ ایسے سے کر کے بابا نے شانت کیا اور اس کے بعد بولا بچی سناو تم جیپور میں کیا کرتی ہے تیری دنچریا کیا ہے تو ہم تو کیا کریں گی پڑی لکھی دو تھی نہیں کچھ آتا بھی نہیں تھا لیکن جیپور میں ہم لوگ لگ پچاس بھائی بہن رہتے تھے کیونکہ مرجم بن رہا تھا نا تو سب کا منام دو بہنیں تھی اور ایک ماتا تھی جو ہمیں مدد کرتی تھی اور ہم لوگ سارا سبو کا چاہے ناستہ کھانا پینہ جاڑ کو کچھا سب کافی کام ہوتا تھا کر کے تو اس میں ہمیں سارا دن ٹیم نی ملتا تھا بابا کو ساری دنچریا سنائی اور پھر بابا نے سنی بھی سہی بابا نے بلا بچی تیرے کو تو سارے دن میں کوئی ٹیم نہیں پڑھنے کا تو بابا نے دیکھتے ہوئے بلا اچھا بچی آپ ہیں نا جب سب لوگ سوچ آوے نا اس سمیں آپ کوپی پین لے کر کے بیٹھنا تو شی بابا آپ کو پڑھائیں گے تو میں بہت منج گئے کہ ایسے کیسے بابا بولتے ہیں بابا مدون میں ہیں اور میرے کو جیپر بیج رہے ہیں اور شی بابا اوپر ہے تو وہ کیسے مجھے پڑھائیں گے مجھے منوشیہ نہیں پڑھا سکتے ہیں تو گول گول بابا مجھے کیسے پڑھائیں گے تو بابا نے ایسے میں ایسے کر کے رو بھی رہی تھی اور دکھی ہو رہی تھی اندر اندر تو بابا نے ایسے کر کے کیا بچی تیرے کو بابا پر بشواس ہے بابا کو بولا بابا بشواس تو پورا ہے تب ہی تو میں یہاں رہتی ہوں تو بابا نے بولا بابا جو بول بول رہا ہے نا بچی ان بولوں پر بھی بشواس رکھو بابا کو بولا بابا بو بھی ہے پر مجھے منہ سمجھ نہیں آتا تھا کی بابا شی بابا مجھے کیسے پڑھائیں گا بابا تو ایک تب گول گول ہے اور بھرمہ بابا تو مجھون رہ گے اور بابا مجھے جیپور میں بھی ابھی بیج رہے ہیں تو کیسے بابا پڑھائیں گے لیکن بابا نے بولا بشواس رکھو بچی اور بڑے پیار سے بابا نے مجھے چھٹی دی اور بولا چھٹی دیتے سمجھے کی بچی یہ جو بابا مجھے پڑھائیں گا یہ کسی کو بولنا نہیں نہیں تو جو بھی ہیں بھائی بین بچے وہ سب آئیں گے جائیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے باتیں کریں گے تو تیرے کو جو پرابتی کرنی ہے نا وہ پرابتی نہیں ہوئی نہیں ہوئی سکیں گے میں تو بیسے بھی بات نہیں کرتی تھی پر جیپور میں گئی وہاں پر اندکشور دادا اور گلدیب بھائی تھے تو اندکشور دادا جی کو بولا دادا مجھے کوپی پین چاہیے دادا نے بولا ارے موٹھی تیرے کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں ہے کیا کریں گی کوپی پین دادا کو بولا دادا مجھے چاہیے تو پھر دادا نے ایک بہت چھوٹی سی کوپی دی اور پینسل دی دادا نے بولا دیکھو میرے کو یہ پین بیدیس سے کسی نے سگات بیجی ہے اور یہ تیرے کو بابا دیں گا تو تو بچی یہ نیوی توڑ ڈالیں گی بابا تیرے کو پینسل دیتے ہیں میرے کو تو پتہ ہی نہیں پینسل یا پین میں کیا فرق ہوتا ہے بابا نے جیسے بولا تھا بیسے ہم لوگ پانچ کو بہنے ایک ہی روم میں سوتی تھی اور اس میں ہم بھی سوئی ہوئی تھی تو جب نیندی نہیں آوے نیندی نہ آوے سب سوئی ہوئے تھے میں نے وہ جو کوپی پینل لیا ہوا تھا وہ دادی کی آفیس میں سامنے ہی میں نیچے بیٹھ گئی اور یو کرنے لگی یو کرتے کرتے بہت سنکال پہ بھی پہلے تو چل رہے تھے پر پھر یاد آیا کہ بابا نے بولا ہے کہ بچی تو بابا شی بابا کو یاد کریں گی میں تب تیرے کو بابا پڑھائیں گے تو پھر یاد کرتے کرتے بابا نے دھیان میں بولایا تو میں نے دیکھا اوپر کی اس اور سے میں جا رہی ہوں اس اور سے بابا آ رہے ہیں اور بابا بہت مسکرہ رہے ہیں تو جیسے بابا کے سمیت گئی بابا نے بولا بچی تو تو بہت چنتہ کرتی تھی بابا کو بولا بابا آپ نے بولا تھا کہ شی بابا پڑھائیں گے تو میں یہ ہی سوچتے تھی کہ شی بابا مجھے کیسے پڑھائیں گے تو بابا نے مسکراتے ہوئے بولا کہ اچھا بچی روج تیرے کو مدون سے بابا پڑھانے آئیں گے پھر تو پڑھیں گی نا بچی شی بابا پھر بابا نے جو منہ ایسے بہت اچھی طرح پیار سے بٹھایا اور جو میں کوپی پن لے کر کے گئی تھی وہ ہی پن میرے ہاتھ میں دی اور میرا ہاتھ بابا نے پکڑا اور پھر لکھانے لگے بچی شی بابا ایسے لکھنے کا برمہ بابا ایسے لکھنے کا ممہ ایسے لکھنے کی گیان یوگ ایسے جوائنٹ اکسر بابا نے پڑھنا لکھنا سکھائے میرے کو لگتا ہے میں آٹھ یا نو دن ہر روز راتری کو بابا کی یاد میں بیٹھتی تھی بابا دھیان میں بلاتے تھے اور دس پندرہ منٹ بابا بطن میں رکھتے ہوں گے ایسے کر کے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا باقی میں کوئی سکول میں نہیں گئی تھی اور ایسے کر کے جب میں بابا کے بطن میں بابا نے سکھایا پھر بابا نے بولا کہ بچی جو تر کو نہیں آتا تھا وہ بابا نے سکھا دیا اب جتنی محنت کریں گی اتنا ہی بچی تو آگے جا سکتی ہو پھر تو بابا نے جیسے آٹھ نو دن جو بھی لکھایا ہوا تھا پڑھایا ہوا تھا وہ بابا نے بولا تھا میں جتنا پورشارت کریں گے تو پورشارت میں ہم جب ایک بار مجھے یاد ہے میں بابا کی مرلی کانٹر پر رکھی ہوئی تھی اور میں بھی ہاتھ میں لے کر کے وہ مرلی میرے کو ایک لائن پڑھنے میں تو دس پندرہ منٹ جاتی ہوگی تو ایسے دیکھ رہی تھی تو ایک دیدی آئی اور مانا ایسے بلا کہ ارے کلاس تر کو تو پڑھنے نہیں آتا ہے تو ہاتھ میں لے کے مرلی کیوں میں لے کرتی ہو میں نے مرلی کانٹر پر رکھ دی اور چھوڑ دیا لیکن ہم جب کپڑے دھونے جاتی تھی تب آدھا گھنٹہ کپڑے دھونے کے اور آدھا گھنٹہ مرلی پڑھنے کے ایسے کر کے تھوڑے دن وہاں رہے اور اس کے بعد ہم نے جو لیٹر لکھا تھا بابا کو بابا نہیں بلا تھا نا بچی تیرے کو بابا بڑھائیں گے بطن میں تو بابا کو پھر لیٹر لکھ کر کے دیا اپنی سودیش دیدی جو بیدیش میں رہتی ہے ان کو کہ دیدی میرا یہ لیٹر بابا کو بیج دینا تو دیدی نے پھر ساکر بابا کو وہ لیٹر بیجا بابا نے پڑا ہوں گا بابا نے بہت اچھے لیٹر میں اتر دیا تھا بہت خوش ہوئے تھے بابا اور بابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ بچی یہ جو دھیان کا پارٹ تیرے کو بابا نے دیا ہے یہ بابا نے شیوہ ارث دیا ہے بچی تو ایک تو ستھول شیوہ تو کرتی ہو دل سے لیکن یہ جو بابا کے پاس جا کر کے سندیش لانا ہے یہ بھی تیرے کو بابا سیوہ ارث یہ پارٹ دیا ہے پھر تو بابا نے پنجاب میں نہ بیج کر کے جاپور میں ہی رکھا اور جب بابا آبیکٹ ہوئے تب میں مدوان میں آئی تھی پھر باباس جاپور نہیں گئی دو سال میں میں مدوان بابا کے پاس یگیا میں رہی سبھی دیدیاں دادیوں کا خوب پالنا لی اور اس کے بعد ہم احمد آباد آئے تھے تو یہ جو بابا نے بطن میں مجھے پڑھایا تھا اس سے ہی بہت اچھا رہا جب میں گجرات میں آئی تو دیدی نے بھلا کہ ایک پارٹی آئی تھی تو بھلا انبھاو سناو تو انبھاو سنا نہیں لگی اس میں دیدی نے یہ سنا کہ بابا نے بطن میں مجھے پڑھایا تھا سرلا دیدی نے تو بھلا کہ بابا نے بطن میں پڑھایا ہے تو وہ آتا ہی ہوگا بابا نے منہ بطن میں جو پڑھایا ہے وہ تو بھول نہیں سکتی ہو تو تم مرلی سنا تو پھر دیدی کے ہی سامنے دیدی کے پاس بیٹھ کر کے سب ہی بھائی بہنوں کو مرلی سناتی تھی اور ایسے کر کے بابا کی مرلی سنانے لگی پڑھنا اور لکھنا ایسے سب احمد آباد سے پھر شروع کیا تھا باقی بابا کی اتنی مدد ملی اتنی مدد ملی ہے جس کی تو کیا بات کریں بہن نے مجھے بولا تھا کہ آپ وہ دھیان کا کوئی انبھاؤ سنانا تو یہ جو بہن نے بتایا تھا وہ ہمارے سینٹر پر ہی اس کی بہن ابھی بھی رہتی ہے اور یہ دو بہنیں تھیں ان کو وہ جو بڑے والی تھی اس کو کوئی اتنی جیدہ لگن نہیں تھی بابا سے لیکن چھوٹی جو بچی تھی اس کو بہت بابا سے پیار تھا وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی تو بابا کے روم میں اس میں تو ہمارے پاس یوگ روم بغیرہ تھے ہی نہیں لیکن کلاس روم ایک چھوٹے سا ہی گھر تھا دو روم تھے چھوٹے سے تو ایک میں کلاس چلتا تھا ایک میں ہم لوگ رہتے تھے اور چھوٹا سا کچن تھا تو ایسے منہ باہر ہم کلاس کراتی تھے تو باہر وہ آئی اپریشن تھا اس کا وہ ٹانسل ہوتے ہیں گلے میں ٹانسل نہیں ہو جاتے ہیں کھاکڑاب ہوتے ہیں پتہ نہیں تو وہ ہوئے تھے تو بہت پک رہے تھے تو بہلا اس کا اپریشن کرنا پڑے گا تو وہ بچی یوگ کر کے اور پھر گئی کہ دیدی میں اب یہ اپریشن کرانے جا رہی نکابلے تو ہم نے خوش ہنے پیار سے اس کو چھوٹی دی اور پھر ہم نے بھی کھانا کھائیں اور اندہ وقت چلے گے سرلا دیدی کے پاس تو جب شام ہوئی تو فون آیا اس کے پاپا کا کہ اور ہم نے ہی اٹھا لیا تو انہوں نے بلا کہ ہماری جو لڑکی کا اپریشن ہوا ہے وہ بہت سریوس ہے اور ان کو بہت بلڑکی وامیٹے ہو رہی ہے اور ابھی کم ہوئی ہے لیکن لڑکی کالی کالی ہو گئی ہے تو ڈاکٹروں کو بتایا ہے آج ڈاکٹروں کی مٹنگ تھی گاندینگر میں تو جس نے اپریشن کیا اس نے بھی دیکھا لیکن اور ڈاکٹروں کو مٹنگ سے بلا کر کے وہ گلا بھی دکھایا ہے لیکن سب نے ایسے بولا کہ ابھی ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے اور ابھی بچی لگ بگ ڈیڑھ دو گھنٹہ ہے اور ابھی تو بھگوان کچھ کرے تو ٹھیک ہے واقع ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ماف کرنا ایسے تو جیسے اس نے بولا کہ دیدی جلدی بابا کو میسیج دو کہ ہماری بچی کا کیا ہوگا سارلا دیدی نے سنا بولا میں نے بولا دیدی میں ابھی گاندینگر جاتی ہوں ارے بولا تیرے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ رستے میں لگے گا تو وہاں جائیں گی اور تیار ہوں گی اور پھر بابا کے پاس تاو تک تو لڑکی ختم ہو جائیں گی تو ابھی ہی بابا کے پاس جاؤ اور میسیج دو اس کے بعد تم گاندینگر جانے تو پھر جیسے دیدی نے بولا تھا ویسے ہم تو بابا کے پاس گئے بابا کو بتایا بابا ایسے سے نندی بہت سیریس ہے کیا کریں تو بابا نے بلا کہ ابھی ہی بابا اس بچی کے پاس سے آئے اور اس بچی کا جو آپریشن کیا ہے تو وہ آپریشن کرتے سمیں گلے کی اندر کی نس کٹ گئی ہے تو بچی اس بچی کو بلڈ چڑھا دو اور ترنت وہ جو نس کٹ گئی ہے اس نس کو پھر سے باند دو تو بچی بچ جائیں گی تو ہم نے پھر امدہ واس سے فون کیا گاندی نگر اور اس لڑکی ہمارے ساتھ جو دوسری بہن تھی اس کو بولا کہ تو جو میں میسیج لکھاؤں وہ لکھو اور ہسپیٹل میں دیکھے آؤ تو اس میں مومبائل تو ہوتے نہیں تھے تو فٹا فٹا لیٹر میں نے وہ جیسے بابا کا جو بھی سندز تھا وہ سارا لکھا کر کے اور وہ بہن دے کر کے آئی تو وہ بچی کی جو پیتا جی تھے وہ ایسے لیٹر پڑھ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور اتنے میں ڈاکٹر آئے ڈاکٹر نے بلا بھی آپ کیا پڑھ رہے ہو تو وہ تو رو رہا تھا تو بولا نہیں جا رہا تھا تو اس نے لیٹر ہی اس کو دے دیا تو ڈاکٹر نے لیٹر پڑھا اور بڑا سچریا کھایا کہ ایسا کون مانو بابا ہے امداباد میں جو پیشنٹ بھی یہاں ہے اس کے سبندھی بھی یہاں ہے اور وہ بابا کو کیسے پتا چلا کہ گلے کی نسکٹ گئی ہے فٹا فٹ اس نے تو بچی کو اندر پریشن ٹیول پر لے کر کے اور دو تین ڈاکٹر میل کر کے پھر سے گلہ کھول کر کے دیکھا تو سچی نسکٹ گئی ہے تو وہ مانو پھر سے مانو بلاڈ چڑھا دیا اور اس جو گیا نسکٹ ہوئی تھی اس کو جوائنٹ کیا اور دیرے 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 پھر تھوڑا چین جانے لگاؤں گا بچی میں اور اب تک ہم بھی جا کر کے وہاں پہنچے گاندینگر راتری کو لگ بھگ ساڑے دس پونے گیارہ بجے تو وہاں کی بینوں نے بلا دیدی آپ کو لیے ایسا بلا ہے کہ لاش بین جیسے آوے ویسے اس کو ہسپیٹل لے آنا تو اس سمیں تو مارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کوئی واہن نہیں ہوتے تھے لیکن ایک بہت پرانی راجو بھائی کی سیکل لیڈی سیکل تھی بہت پرانی تھی تو وہ پڑی تھی تو وہ نکالی اور میں اور ماری ایک چھوٹی بین اس کو لے کر کہ ہم سیکل پر ایسے ایسے گئے ہسپیٹل میں جیسے ہسپیٹل میں گئے تو کافی لگ چال منا وہاں روم میں ہی پچیسک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بھی وہ جو بچی کے ماں باپ بغیرہ تھے وہ بھی سبندی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے بہن سے پوچھا کہ وہ لڑکی جندی ہے یا کیا ہے وہاں تیرے کو کچھ بتایا ہے تو کہنا میں نے کہا اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا پھر تو اندر گئے جیسے اندر گئے ویسے وہ لڑکی کے پیتا جی کھڑے ہوئے بولا ابھی آپ سب کو جو بھی پرشن کرنا ہے یہ بینجی سے پوچھلو اور جو بھی بات کرنیے کرو پھر ڈاکٹر نے بولا بینجی ہمارے کو ابھی ابھی احمد آباد بابا کے پاس جانا ہے میں کیا احمد آباد بابا کے پاس تو کہ ہاں جی بین میں نے کہا احمد آباد میں کوئی بابا نہیں ہے بولا نہیں احمد آباد سے بابا کا لیٹر آیا ہے اور بابا نے بولا کی بچی کی نس کٹ گئی ہے اور اس کو باند دیں گے اور خون چڑھا دیں گے تو بچی بچ جائیں گے تو بولا کی ایسا کون سا بابا ہے جو اندوات بیٹھے بیٹھے کو پتا چل گیا ہم لوگ اتنے سارے ڈاکٹروں ڈھونڈ رہے تھے تو پتا ہی نہیں چلتا تھا کی کیسے وہ بلڈ کی وومٹے ہوئی اور کیسے یہ نس کٹ گئی وہ ہماری کو نہیں ملک پڑا اور بابا اند آباد میں بیٹھے بیٹھے کو پتا چل گیا تو ہم کھائیں گے پییں گے تب جب ہم پہلے بابا کا درشن کریں گے میں نے بولا جاؤ گھر پہ نہ دو کے کھانا پینا کھاؤ بابا اند آباد میں نہیں ہے لیکن بابا جہاں ہے وہاں آپ سب ڈکٹروں کو میں لے جاؤں گی بابا کے گھر اور پھر آپ بابا کو جھنڈ لینا پھر لگوگ ستاویس ڈکٹروں نے آبو گئے تھے تین دن کی شبر کی پہت اچھا لگا تب سے لے کر کے آج تک وہ ڈکٹر لوگ ہم کبھی بھی کسی کو بھی لے کے جاتے ہیں تو ہمارے سے کبھی گھرانی لیتے ہیں اور بہت دل سے سوا کرتے ہیں تو بچی بہت اچھی ہو گئی بچ گئی اور اس کے ماں باپ بھی خوش ہوئے تو مانا اس کی جو بڑی بہن ہے اب وہ ہمارے ہی پاس رہتی ہے اور خوب اچھی طرح سے جیسے بابا نے شیوہ کرائی تو یہ جو بابا کہتے تھے کہ بچی یہ پارٹ بھی شیوہ کے لیے ہی دیا ہے تو اس سے کافی ہمیں منہ خیال آتا تھا کہ کیسے بابا شیوہ کرواتے تھے ہمارے امد آباد میں ایک اور بھی بھائی تھے بہت ننیہ گجرات کے بڑے بھائی تھے ایک تو ہسمک بھائی اور دوسرا ایک پوپٹ بھائی کر کے تھا تو امد آباد میں ایک ایک شرینٹ میں بھائی نے سری چھوڑا تھا تو ان کی سوک سبا میں وہ گئے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ بہت دکھی ہو رہے ہیں بہت رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں تو پھر اس سے نہیں رہا گیا اس نے پوچھا کہ اتنا کیوں روتے ہیں کیا ہو گیا ہے تو بولا کہ بے ہمارا 32-33 سال کا لڑکا تھا اور وہ اچانک ایکشیڈنٹ میں مر گیا تو پتہ نہیں اس کی کیا گتی ہوں گی وہ کہاں بھٹک رہے ہوں گے یا بھوٹ پریت بنا ہوں گا تو ہمارے کو بہت دکھ ہو رہا ہے ہماری بہو ہے بہو کے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا ایسے سب اپنی جیسے بولتے ہیں لوگ بیسے بول رہے تھے وہ بھی پھر منا وہ بھائی نے بولا کہ آپ لوگ اتنا سارا نیر ہو لیکن ہمارے سینٹر میں بھرمک مری آسراں نے ہر گروہ آر کو بابا کو بھوگ لگاتے ہیں بولا بھلے میں جرور بتاؤں گا وہ بہت دکھی ہو رہے ہیں انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو بھوگ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ گیان میں ہی نہیں چلتا تھا تو دیدی میں بول کر کے آیا ہوں ابھی تو پوچھنا پڑے گا تو بولا ارے پوپٹ بھائی ہم نے بول دیا نا کہ جو گیان میں ہی نہیں چلتے ہیں اس کا ہم بھوگ نہیں لگاتے ہیں بولا ٹھیک ہے سرلا دیدی سے پوچھو پھر سرلا دیدی سے پوچھا تو دیدی نے بھی بولا کہ بھوپٹ بھائی گیان میں کوئی نہیں چلتا تھا تو پھر کیسے بھوگ لگاویں دیکھو کہ کیا بابا بابا سمجھے گیا کون سا بابا ہوں گا تو بولا دیدی میں بول کر کے آیا ہوں اور بھوگ لگاؤ تو بہت اچھا دیدی نے بولا کہ دیکھو گیان میں کوئی ہے نہیں اس لیے بھوگ نہیں لگایا جا سکتا ہے تو پھر اس نے بولا ایسا کرو کہ لشبین کو بولو کہ بابا سے پوچھ کر کے آوے تو پھر بڑا بھائی تھا تو دیدی کو بھی سنکل پایا کہ بھلے ہم بولتے ہیں تو دیدی نے ہمارے کو بھی فون کیا کہ آپ جا کر کے بابا سے پوچھ کر کے میسیج لاؤ کہ کیا کرے ہم نے تو سب نے منع کیا ہے تو پھر ہم نے بولا وہ گیان میں نہیں کوئی چلتا ہے تو دیدی بھوگ تو نہیں لگا سکتے ہیں تو تب ہی بھی دیدی نے بولا کہ یہ سب ہم نے سمجھایا اس کو وہ نہیں مان رہے ہیں اور ان کو اچھا ہے کہ ایک بار بابا سے میسیج لاؤ بھلے تو پھر بابا کے پاس گئے سارا بابا کو سنایا تو بابا نے سب کو سننے کے بعد بولا کہ بچی بھلے بھوگ لگاؤ بابا کو بولا بابا ہم نے سب نے منع کیا ہے دیدی نے بھی منع کیا ہے شاردہ بین نے بھی منع کیا اور میں نے بھی منع کیا بھلے منع کیا لیکن آپ بھوگ لگانے میں کلیان ہیں اس میں بہت بڑی شیوہ سمجھوئی ہے بھلے بھوگ لگاؤ بھلے پھر ان کو بتایا تو بولا دیکھو دیدی اس لیے میں کہتا تھا کہ آپ بابا سے پچھو تو پھر بھوگ لگانے کے لیے سارا بین نے بولا کہلا شاپیا ہو بھلے پھر بھوگ لگانے گئے جب بابا کے پاس گئے تو بابا نے بھولا بچے یہ بچے بگیچے میں بیٹھا ہے آپ وہاں کھانا کھلا کے آؤ جو بھی پوچھنا ان سے خود سے پوچھ لینا بھلے تو ان کو دیکھا بگیچے میں بیٹھے ہوئے بہت اچھی طرح سے تھے تو میں نے سارا میسیج دیا کہ تیرے ماں باپ بہت رو رہے ہیں دکھی ہو رہے ہیں تیرے بچے تیری پتنی سب بھائی بابیاں سب اور ایسے سے انہوں نے پرشن پوچھے ہیں تو اس کا اتر چاہتے ہیں وہ لوگ تو وہ چپ تھا کچھ بھی نہیں بولتا تھا پھر ہم نے بولا یہ بابا کا بھوگ آپ کے گھر سے ماں باپ نے یاد دیتے ہوئے بھوگ بھی بیجا ہے تو اس نے بہت پیار سے ایسے تھالی کو ماتھا ٹیک کر کے اور جو بھی کھانا لے گئے تھے بابا کا وہ سب کھایا بہت پیار سے کھایا اور پھر کھانے کے بعد اس نے بولا بھنجی آپ نے جتنے بھی پرشن میرے سے پوچھے ہیں نا ان سب کو اتر جب آپ دوسری بار آئیں گے نا تب دوں گا تو ہم نے سوچا کہ اتنی مسکلاتوں سے تو منہ میں بھوگ لائی سب لوگ منہ کرتے تھے اور پھر بھی بابا نے ہاں کیا تو بھوگ لائی اور یہ بھائی تو بولتا کہ جب دوسری بار آپ آئیں گی تب میں اتر دوں گا تو جب نیچے سنایا تو دیدی نے بولا کہ اس نے کچھ تو بولا ہوں گا نا کلش بس اترہ بولا ہے تو یاد پیار تو دیا ہوگا نا نہیں دیدی اس نے کسی کو یاد پیار نہیں دیا دیدی نے بولا کچھ بھی نہیں بولا میں نے بولا نہیں کچھ بھی نہیں بولا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کلش میں نے کہ بس ایسے جو بولا تھا وہ نے سنا دیا تو پھر اس کا بھائی کھڑا ہوا اور بولا دیدی ہمارے بھائی کا یہ سنسکار تھا کبھی بھی ہم پوچھیں کیا ہمارے کلکتہ جانا دلی جانا ہے تو آپ آئیں گے تو بولتا تھا میں دو تین دن کے بعد بتاؤں گا کبھی بھی جواب نہیں دیتا تھا تو بولا کہ سر چھوڑنے کے بعد بھی اس کے وہ سنسکار رہے ہم نے بولا ہمارے کو تو پتہ نہیں بھائی آپ بولا ہے کہ جب دوسری بار آئیں گے تب آپ سب جواب دل گا پھر تین چار دن کے بعد پھر بھوگ لگایا پھر ساردہ میں نے بلا کہ تم بھوگ لگانے کے لیے آؤ تو پھر میں گئی جب گئی بھوگ لے کر کے تو جیسے بطن میں پہنچی ویسے بھائی نے بلا آؤ آؤ دیدی امشانتی امشانتی آپ بھائیہ ہمارے کو جانتے ہیں تو کہ ہاں دیدی آپ سب کو جانتے ہیں میں یہ سنسطھا کو بہت اچھی ترہ جانتا میں نے بلا کیسے کیونکہ کلشمن آپ مڈی نگر میں جب تھے تو آپ نے ایک پردرشنی کی تھی بہت اچھی اس پردرشنی دیکھنے کے لئے میں بھی گیا تھا مجھے بہت پیار سے سب نے سمجھ جا تھا اور دوسرا کی میں جب سادھی کی تو میں گھومنے کے لئے آبو گیا تھا تو آبو میں جو آپ کا مجم ہے اس میں میں نے تین دن کی شیور کی تھی اس لئے میرے کو یہ سانسطھا بہت اچھی لگتی ہے اور بہت اچھا سب آپ کی سانسطھا میں کاریا کرم بغیرہ ہوتے ہیں تو بہت اچھا اور آپ نے اس دن میرے سے کپی پرشن پوچھے تھے کی آپ کیسے ہو کہاں ہو اور ہمارے ممی پپا بھائی بابی پتنی بچ سب کی بات کی تھی میں نے کہ جی تو بھلا میرے پریوار والوں کو بہت بہت یاد دی نا اور کہنا کہ میں کوئی بھی پرکار سے دکھی نہیں میں بہت ٹھیک ٹھاک سے ہوں میری چنتہ نہ کریں پر میرے جو دو بچے ہیں ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے تو میں تو وہاں سے آگیا ہوں پرانتو میرے بچوں کو ایسی پالنہ دینا کہ اس کو پپا کی کمی محسوس نہ ہو ایسا دیان سے ان کی پالنہ کرنا باقی میری باتنی کو جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے جو اس کے سنکال کو اس ریتی سے کریں ان کو ممی پپا کے پاس رہنا تو بی بی حرج نہیں ہے ہمارا الگ گھر اندواد میں پڑی نگر ہے وہاں رہنا تو ہرج نہیں ہے میرے منہ اس کے بھائی بھائی بی بی دیس میں رہتے ہیں وہاں رہنا تو ہرج نہیں ہے میرا کوئی بندن نہیں ہے اور پھر اس نے ایسا بولا کی ممی نے پوچھا کوئی اچھا ہو کوئی سنکل ہو تو میں پورا کروں گی تو میری ایسی اور کوئی اچھا نہیں ہے میرا جب ایکش ڈانٹ ہوا تھا تو میں پیسے دینے کے لیے جا رہا تھا تو چالیس سر جار اپی میری جی میں تھا جو اس کو کو دینا تھا اس کو نہیں دی ہے تو ممی کو کہنا وہ پیسے دے دے اور دوسری اچھا جو پوچھی ہے تو اس کے لیے بیسے میرے گھر میں میرے ممی پپا بھائی بھائی پتنی کسی کو بھی پتا نہیں ہے میرا ایک فرینڈ ہے ہم دو جنوں نے امبا جی میں جمین لی تھی تو اس پر ہم لوگ کچھ کرنے والے تھے پرانتو ابھی تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں تو میری ایسی اچھا ہے کہ یہ جو برحمہ کماری سمستہ ہے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو مان میرے کو ایسا سمکال پاتا ہے کہ وہ جو میری جمین ہے اس پر اگر آپ کا سنٹر بنے تو مجھے بہت بہت خوشی ہوگی تو ہم نے بولا بھئی امبا جی میں جمین ہے اور وہ تو آپ کو پتا ہمارے کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہیں جمین اور کون آپ کا فرین ہے ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں تو اس نے بولا کہ میرا جو فرین ہے جس کی اور ہماری جمین ہے وہ فرین اب آفیس میں جا رہا ہے اور وہ سینٹر سے بلکل قریب سے جا رہا تو بولا میں اس کو سینٹر پر بیجتا جب تک آپ جائے وہاں پہنچیں گی تب تک میرا فرین بھی پہنچ جائے گا اور وہ فرین کو سب کچھ پتا ہے تو فرین سامنے سے آپ کو بتائے گا جمین بھی دیکھ نہیں ہوگی تو دکھائیں گا کاغج بھی اس کے پاس ہیں پر میں نے ایسے بولا تھا کہ جب تک میں نہ بولوں تب تک جمین لیے وہ کسی کو بتانا نہیں پرانتو آج آپ کو سب کو بتا دے گا پھلے تو پھر ہم لوگ جب نیچے پہنچی اور سندیز سنا رہی تھی اسی سمیں وہ بھائی آگیا اور سارا سندیز سنا جب سندیز پورا ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بولا کہ بین ویسے تو مجھے میرے فرینڈ نے منع کیا تھا کہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا لیکن اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے اور دوسرا کہ اب یہ جو جمین کے بارے میں آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ میرا فرینڈ بتائے گا تو میں آپ لوگوں اگر دیکھنا چاہو جمین وہاں جانا چاہو کہاں جمین ہے تو میں آپ کے ساتھ آ کر کے جمین بھی دکھا دوں گا اور آج ہی شام کو آ کر جو بھی جمین کے کاغج ہے وہ میں ممی کو دے دوں گا اور پھر ممی کو جو کرنا ہو وہ بھلے بھلوگ کرے تو پھر ان کے ماں باپ دنوں ہی سرلا دیدی اور ساردہ دیدی کے پاس کھڑے رہے اور ہاتھ جوڑے اور بھلا کہ میرے بچے کی انتی اچھا ہے کی میری جو جمین ہے اس کے اوپر سینٹر بنے تو دیدی میں میرے بچے کی اچھا کو پوری کرو اور اس نے جو جمین ہے وہ ہمارے کنی چاہیے اور وہاں آپ بھلے سینٹر بناو ہم جمین آپ کو دے دیں گے اور اور بھی جو بھی کچھ میرے ہمارے سے سائیوگ چاہیے بنانے میں تو ہم آپ کو مدد کرے گے تو اب جو امبا جی کا سینٹر ہے وہ اسی جگہ پر تو دیکھو کیسے منہ آتما اس دنیا سے چلی گئی پھر بھی اس کا مرتے سمیں پتہ نہیں کیا سنکلپ ہوگا نا اور پھر یہ جو بابا نے کتنے ساری بائی بینوں کو جو ٹرانس کا پارٹ دیا ہے اس کے دوارہ کیسے بابا شیوہ کرواتا ہے وہ تو ہر ایک کے کتنے اچھے اچھے انبھاؤں ہوتے ہیں تو بیسے تو ختم ہو گیا تھا تو پھر سب جمین جو بھی کچھ تھا ختم ہو جاتا لیکن پھر بھی دیکھو سندیر سے دیکھ کر کے اس نے کتنی بڑی شیوہ کی ہم لوگ کتنے سمیں سے سرلا دی دی اور امر بین اور ہم لوگ وہاں کی بین سب سنٹر کے کوئی بھی سنٹر کے لیے جمین بھی نہیں دیتے تھے محکان بھی نہیں دیتے تھے تو کئی بار دیدی ہم لوگوں کو بولتی تھی کہ لاشون جاؤ بابا کے پاس بابا سے پوچھو تھک گئے ہیں نہیں جمین ملتی ہے نہیں محکان ملتا ہے کب ملے گا اور کہاں ملے پوچھو جا کر تو پوچھ نہیں گئے تو بابا نے بلا کہ بچی کو بلو کہ سمیں آنے پر آپ کو سامنے سے جگہ مل جائیں گی تو اتنا ہمیں سندیس لے کر دیدی کو سنا دیتے تھے تو دیدی بولتی تھی کہ لاشون آپ لوگ ہیں سندیس تو بابا نے بنایا ہے پر تم لوگ سب اچھی طرح بابا سے بات نہیں کرتی ہو اگر میں سندیس ہوتی نا تو میں سو پرشن وں جائیں گا دیکھو کیسے بابا نے سچ مچ سامنے سے وہ جمین بھی دلا دی اور کتنا وہ بنانے کے لیے بابا نے کیسے آتموں کو تیار کر دیا اور اس کے ممی بپا نے بھی بولا کہ ہم آپ کو مدد کریں گے تو ابھی کتنا اچھا وہاں سینٹر ہے کافی لوگ جاتے ہیں اور پھر دوسری بار کبھی ملیں گے باقی سب کو ایسا لگ رہا کہ سنتے رہے بھگوان کیسے بطن میں بیٹھ کی کاری کراتا یہ آپ سے سنا سندیش تو بڑے سنے اور یہ بھی ایک یونیک سندیش آپ سنا رہے پتا نہیں آپ کے پاس بطن کے سارے انوبہ ہوں گے دیدی ہے نا ایسا تو آپ کو پھر بلائیں گے آپ ضرور ہاں کر دینا جیسے ابھی کیا تھا آپ سب کو نمتر نہیں گاندھی نگر آنے کا گجرات دیکھنے کا کبھی پروگرام بنائیے ہاں سب کو اچھا ہے کہ میں دیدی سے ملی ہوئی ہوں دیدی کے موہ سے ڈائریکٹ سن کے آئیتھی ماں سینٹر پر گاندھی نگر سینٹر اور امبا واری شاہدہ دیدی نے بجوائے تھا اچھا اچھا آرہ باہ تو اب تو ہم کو فر آمبا 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 جی آمبا ہی پڑے گا دیدی بھگوان کی راستے نہیں آمبا جی جو ہے آمبا سینٹر آمبا جی بجرام نہیں آمبا تو بہت اچھا پھر ہم تو آمبا جی بابا کا چوس کیا ہوا جگہ سارے جگہ بابا نے چوز کیا لیکن یہ تو ڈائریکٹ دیکھنا ہی چاہے تو ابھی ہم آئیں گے پھر دیدی آپ کے پاس پہلے تو آپ کو ایک اور بار بلائیں گے ہم یہ اویت ماس میں سب بابا کے جو سنگ ہے جنہوں نے ساکر بابا کے پالنا لی ہے ان سب کو وشیش بلائے ہیں تو میں سمائے سے آپ کے لئے سنکلپ تھا کہ آپ سے ڈائریکٹ سننا ہے ہاں جی آج آپ سے ڈائریکٹ ہوئے ایسی ہی وطن کے اور انبھاو سنیں گے آپ سے بھی اس جنوری ماس میں ہی کریں گے دیدی بھلے جی بھلے آپ کا بہت بہت تھانکس اور وہ سواگت والا جو پینڈنگ تھا وہ بھی ابھی کا بھی سواگت اور اگلی بار بھی آئیں گے اس کا پہلے ابھی آرہے آپ کو جی جی آپ کو فولوں سے نہیں ہوا چیتنے فولوں سے ہی ہوا یہ والا فول باقی ہے یہ کوئی ارچانی ہی آپ سب بابا کے بچے پھول ہو روحانی پھول ہو میں نے اس بابا ممہ کے سمیں پر بہت اچھے 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 اتنے گیت گانے والے بھی نہیں ہوتے تھے پر جو بھی پائنٹی بابا کے پاس جاتی تھی نا تو کئی بار بابا کے بچوں کو بول دیتا تھا بچے آج گفتہ سناو بچے آج گیت سناو تو تھی تو ہم بھی چھوٹی لیکن بابا کے پاس ساکر بابا کے پاس ہم نے گیت گیا تھا وہ بھی پورا یاد نہیں ہے لیکن ایک دو لائن میں آپ کو سناتی ہو سناو نا سناو سناو بیدی تو آج بابا نے کہا ہی تھا کہ باندھے لیا گیت گاتی تھی آج موری جانا تو آپ یوگ بھی کریے آرم بابا کا دو لائنیں سناتی ہوں آج بابا کے سامنے گیا تھا کہ بابا کیسی سونی تیری چالوے ٹور جاما میں تیرے نال بابا کیسی سونی تیری چالوے ٹور جاما میں تیرے نال تو پرم دام تو آیا سانو ستیا نوان جگایا تم پرم دام تو آیا سانو ستیا نوان جگایا تم بڑا ہی میروا نرے ٹور جاما میں تیرے نال بابا کیسی سونی تیری چالوے ٹور جاما میں تیرے نال میرام دیوڑی پیاری مجھ راوڑنے پالی ڈاری میرام دیوڑی پیاری مجھ راوڑنے پالی ڈاری تم میں سیا تو میرا نام رے ٹور جاما میں تیرے نال بابا کیسی سونی تیری چالوے مجھ راوڑنے پالی ڈاری مجھ راوڑنے پالی ڈاری مجھ راوڑنے پالی ڈاری مجھ راوڑنے پالی ڈاری شب نہیں ہے ہمارے پاک اتنے گہرے رازوں بارے انوبھا جو آج تک ہم نے ان سے آپ نے ہمیلا بھانیت کیا اور دل نہیں ہے بلکل بھی کہ آپ جائیں اور ایک بار دوبارہ نہیں آپ کو بار بار آنا پڑھے گا اور یہ پریشتہ پریوار پورا آپ کا بہت دل سے آبھاری ہے اور بہت بہت دل سے رہی آپ کا فرشتہ ایک بار دھنیواز ہے بہت بہت آبھار شکریہ 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 موسیقی 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 ام شانتی سب کو ام شانتی چلو لیٹ ہو رہا ہے آپ سب ام شانتی ام شانتی ام شانتی ام شانتی ام شانتی ام شانتی ام شانتی